سر پھر تو آپ نے ایک خبر سنی ہوگی کہ پاکستان کی تضامیہ کے جانب سے منصوبہ بندی کی جاری ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا سائٹ کو پرمنٹلی بین کیا جارہا ہے وہ یوٹیوب ہو فیس بک ہو ٹویٹر ہو یا پھر انسٹاگرام پاکستان کی تضامیہ کا کہنا ہے کہ یہ نوجوان نسل میں انتشار پیدا کر رہی ہے لہٰذا یہ سوشل سائٹ پاکستان میں پرمنٹلی بین ہونے جاری ہے کیا کہیں گے اس کا کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے پاکستان کو اگر دیکھا جائے نا تو سب سے پہلے جو پاکستان میں لوکل ایک کامل سٹور چار رہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے دیجیٹل مارکٹرز جتنے بھی ہیں وہ سب ان کا کام جو پاکستان میں ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے اور جتنے برینڈز ہیں انہیں ایڈورٹائز کرنے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی جگہ ہی نہیں ملے گی تو ایڈورٹائزمنٹ وہ کریں گے کہاں پہ اب ایک طرف ہم پاکستان کا یہ حال دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا دو ہزار چوبیس کے سوشل میڈیا بند کر رہے ہیں اور دوسری طرف انڈیا کو دیکھتے ہیں امبانی کی شادی میں کون کون نہیں آیا کیا پاکستان میں کیا نواز شیفی کوئی گھر میں شادی ہو اور اتنی بڑی آئی ٹی سیکٹرز کے لوگ آ جائیں گے کیا ملک ریاض کے یہاں شادی ہو کیا آ جائیں گے کوئی بھی نہیں کبھی نہیں انہیں پتہ ہے کہ آئی ٹی سیکٹر جتنا آئی ٹی سیکٹر انڈیا کما کے دے رہا ہے پاکستان کی تو اتنی کون بھی نہیں ہے اور یہ بند کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو بلاول صاحب ایک پڑے لکھے انسان ہے باہر سے پڑھ کے آئے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں بڑا عجیب لگتا ہے اب بلفرد شیخ رشید ایسی بات کرے پھر تو سمجھ لگتی ہے یار علم کی کمی ہے اب بلاول صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں کمال کرتے ہیں یار وہ وہ دراصل کچھ کو خوش کرنا چاہتے ہیں جس کے خلاف روپگنڈا ہو رہا ہے سر اب اب یہ دیکھیں نا کہ پاکستان میں کوئی بھی مسئلہ ہو سب سے پہلے یہ موبائل سرویسز بند کرتے ہیں پر اس کے ساتھ انٹرنیٹ سرویسز بند کرتے تھے ہیں کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ٹویٹر پاکستان میں بند کر دیا تھا ٹویٹر نے پاکستان کو وان کیا کہ آپ ٹویٹر پاکستان میں چلائیں ورنہ ہم پرمنٹلی پاکستان میں ٹویٹر بند کر دیں گے الیکشن کے دن میں آپ نے دیکھا کہ کیا حال ہوا عوام کا پورا دن مطلب میرا خیال ہے دو دن پاکستان میں موبائل سرویسز جو ہے وہ آن ہوئی مطلب لوگ دیکھیں چاند پر جا رہے ہیں ہم آئے رہمسائے ملک بھارت کو دیکھیں وہ چاند پر جا رہے ہیں سولر مشن لانچ کر رہے ہیں گگنیا مشن لانچ کر رہے ہیں چار جو ہے یوں ہیومن کو سپیس میں بھیج رہے ہیں اور ہم اپنے ملک میں جو ہے وہ تمام سوشل سائٹ پر بین لگا رہے ہیں آپ تو سب سے پہلے دیکھیں گے ٹویٹر کا سی او کون ہے ایلون مسک وہ بلیو کرتا ہے فریڈم و سپیچ کے اندر انہوں نے ڈونال ٹرم کا بھی ٹویٹر کا ہینڈل بلکل بند نہیں کیا جیسے انہوں نے اپنے ٹیک آور کیا ٹویٹر کو سب سے پہلے انہوں نے ڈونال ٹرم کا ٹویٹر اکاؤنٹ کھول دیا وہ الگ بات وہاں نہیں چاہتے اب آپ بات کر رہی ہیں کہ انڈیا چاند پر پہنچ گیا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا جو ہے یہ والا ادارہ اس نے بہت زیادہ مزائل شروع میں بہت ترقی کر رہا تھا اس کے اندر جب سے یہ سارے سیاست دان باری باری آئے ہیں کوئی ایک ادارہ بتا دیں فوج کے علاوہ کہ کچھ بچا ہو اس ملک کے اندر فوج کا ادارہ اس لئے بچا ہوا ہے کیونکہ فوجی اسے چلا سکتے ہیں میرے دادہ زلہ کرنال ہے ہریانہ کی اندر وہاں سے آئے تھے یہاں پہ ہجرت کر کے ملتانواری سائیڈ پہ تو ہم نے اس کے لئے بہت کچھ کھویا ہے اس درد کو آپ نے محسوس یا یہاں پہ کھڑا کوئی بھی انسان محسوس نہیں کر سکتا جتنا ہم نے کھویا اس کو بہت چیزیں کھوئی ہیں ہم نے اب ہم یہاں پہ دوبارہ ریکاور کر رہے ہیں ہماری میری دادی وہاں سے آئی ہم سب وہاں کے ہم راجبوت ہیں ہم راجی ہوا کرتے تھے حقیقت بتاؤں ہوں آپ کو راجستان ہمارا گھڑ ہے اور یہاں پہ ہمیں کیا ملے ہمارے جو لیاقت علی خان صاحب تھے وہ بھی راجبوت زلہ کرنال کے تھے وہ جب پاکستان آئے تھے انہیں شہید کر دیا گیا راجبوتوں کے حق میں باتا کیا کرتے تھے ہم الحمدللہ حکمرانی کے لئے پیدا ہوئے تھے اور یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اب آپ بات رہی کہ اب یہاں کریں گے کیا ہم پہ ہم نے تقسیم کیوں کیا میں آپ کو صحیح وجہ بتاتا ہوں نام استعمال کیا گیا اسلام کا لیکن یہاں پہ حکمرانی جس کے لئے یہ ملک بنا وہ دی الیٹ کلاس الیٹ کلاس کے لئے ملک بنائے اب یہ دیکھیں کہ حکومت یہ ملک تقسیم ہوئے میرا ماننا ہے کہ یہ مذہب کے اس پہ تو ہوئے ہیں لیکن یہاں رنگ و نسل کئی فرق لگ ہے گورے والے ادھر آ جائیں جو باقی بنگلہ دیشی ہیں وہ وہاں چلے جائیں یہ وہاں چلے جائیں اب سوچنے والی بات ہے اب ملک تو آگئے 75 سال گزر گیا چائنہ نے ترقی کر لی ہے انڈیا بھی دوڑ میں فول ہے اب ہم کہاں جائیں گے دیکھیں جی وہ انہوں نے بولا ہے کہ ہم انڈیا کا ایکنومک موڈل یوز کریں گے پجاب کو گروہ کرنے کے لیے تو پورے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ تو بین لگنے جا رہے ہیں یہ کیسا آپ انڈیا کا ایکنومک موڈل جو ہے فالو کرنے جا رہے ہیں وہ تو وہاں پر آپ دیکھیں تو وہاں پہ خواتین کے لیے بس سرویسز فری ہے انٹرنیس سرویس وہ بہت زیادہ جو ہے مناسب پیسوں پہ لوگوں کو دستیاب اور کئی جوگہ پہ تو ٹوٹلی فری ہے تو یہ آپ کیسے پنجاب کو انڈیا کی ایکنومک موڈل پر لے کر چل رہے ہیں آپ نے ایک نام سنوں گا شہر کا انڈیا کا گرگاؤں آئی ٹی حب کا جاتا ہے اسے مجھے پاکستان میں آئی ٹی حب دکھا دیں میرے اپینین میں تو یہ ان کے مطلب انٹلیکچول کو شو کرتا ہے کہ ان کی تینکنگ کس سا تک ہے آئی مین کہ یہ لوگوں کو میرا خیال ہے کہ سٹونیج میں واپس دکھےنا چاہتے ہیں جو ویسٹرن کنٹریز انڈیویلپ کنٹریز ان میں ٹکنولوجی آپ کا بیسک رائٹ ہے اور نوم بڈی کن ٹیک رائٹ تو اسیس ٹکنولوجی مگر یہاں پہ ان کو پتا ہے کہ وہ یہ سب کر سکتے ہیں شاید اسی لئی یہ تو جویس پیش کی ہے کسی اور ملک میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے لوگ کے اس طرح کی سائٹ لوگوں کا جو بیسک رائٹ ہے اس کے اوپر اس طرح سے نہ بین لگ جائے تو میرے مطابق تو یہ ان کے چھوٹی سوچ ہے جس کو وہ میرا خیال ہے وہ امپلیمنٹ بھی کر لیں گے کیونکہ جو انصاف کو دیکھ رہے ہیں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ادارے اس طرح سے کام کر رہے ہیں تو میرے مطابق پہلے ٹویٹر کتنے دنوں سے بین رہا ہے پاکستان میں ٹویٹر کام نہیں کر رہا تھا پھر ٹویٹر نے پاکستان کو یہ بولا کہ آپ ٹویٹر کو کھولیں پاکستان میں انبین کریں ورنہ پرمنٹلی ہم ٹویٹر پاکستان میں بین کر دیں گے اس کے علاوہ آپ دیکھیں الیکشن کا دین ہو تو پاکستان میں موبائل سگنل چلے جاتے ہیں کوئی نو میں جیسا انسیڈنٹ ہو جائے تو پاکستان میں تین تین دن انٹرنیٹ نہیں آتا مطلب ہم لوگ کس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے ایکشلی ابھی جو پیچھے ہم نے پچھلے کوئی دو سال میں دیکھا سارا انوارمنٹ ابھی کچھ بھی انیکسپیکٹیڈ نہیں ہے یہ چیز بھی مطلب لوگوں کو آپ بتائیں گے ان سے بھی سنیں کچھ بھی ان کے لیے انیکسپیکٹیڈ نہیں ہے ان لوگوں سے اس طرح کی مللہب ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں کو یہ اس طرح کی چیزیں ہی کریں گے کیونکہ ان میں کوئی وزجم نہیں ہے یہ کوئی انٹیلیکشول بیس آنسر نہیں پبلک کے سامنے رکھیں گے رادہ دن وہ اس کو ایزی سمجھتے ہیں کہ ان کو بیان کریں لوگوں کو بلائن کریں ٹھیک ہے اور اپنا جو بھی وٹایور یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بھی لونگ ٹرپ میں نقصان ہوگا پبلک کے لیے تو ہے ہی ان کا نقصان تو کر رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں آپ کتنے گھروں کے چولے ہیں وہ آن لائن بزنس سے چلتے ہیں لوگ جو ہیں آن لائن کاروبار کرتے ہیں آپ اس طرح کا کوئی اقدام کریں گے تو پاکستان میں کوئی بھی آن لائن بزنس جو ہے وہ نہیں چل سکے گا ہم لوگ اچھا خاصا ذرہ مبادلہ کما کر اپنی گورمنٹ کو دیتے ہیں جو بیرونے ملک سے پاکستان آتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میں بزنس گریجویٹ ہوں اور پچھلے کے پانچھے سال سے انڈسٹری سے میرا تعلق ہے جو اب بھی کی اب اپنا بزنس بھی کر رہا ہوں آپ بلیو کریں کتنے ورس حالات ہیں اور جو نوجوان ہیں گریجویٹس ہو رہے ہیں وہ آن لائن کے ایک سہارہ تھا ان کو اسے کر رہے تھے لوگ لیکن چلیں یہ بھی کر کے دیکھ لیں میرا خیال ہے کہ جہاں لوگوں نے اتنا برداشت کی ہے شاید یہ بھی لوگ برداشت کر لیں جی میں اصل میں بیسیکلی ہوتا ہے ایسے ہے کہ ہر چیز کے ایک پوزیٹیو اور نیگیٹیو ویو ہوتا ہے تو اگر ہم نیگیٹیو ویو کے حساب سے دیکھیں تو حکومت میرے خیال میں صحیح فیصلہ لے رہی ہے لیکن اگر آپ گرومنگ کے حساب سے دیکھیں اور میرے جو فیلڈ ہے میں فریلانسنگ کرتا ہوں تو اگر میرے خیال سے دیکھا جائے تو یہ چیز غلط چیز ہے کہ آپ کو سٹکشن لگانی چاہیے بڈ اتنی نہیں لگانی چاہیے کہ آپ بلکل ایک ڈیڈ ہو جائیں اور پوری دنیا سے گائی بھی ہو جائیں کہ پاکستان کوئی اویلیبل ہی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا تو میرے صاحب سے یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے اس کو اس حساب سے لے کے چل سکتے ہیں کہ آپ اس میں کچھ سٹکشن لگا لیں کہ آپ اس چیز کو بین کر دیں پہلے بھی اگر ہم بات کریں تو ٹویٹر کتنے دن پاکستان میں بن رہا اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو بہت ٹائم پہلے ایک اٹھ سے تک یوٹیوب پاکستان میں بین تھا جب آپ دیکھیں پوری دنیا یوٹیوب پر کام کر رہی تھی تب پاکستان میں پورے یوٹیوب بین کر دیا گیا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کیا کہ یہ طریقے کار ٹھیک ہے کہ ہماری گورنمنٹ سے اگر چیزیں ہینڈل نہیں ہو پاتی تو سوشل میڈیا پر بین لگانا شروع کر دیتے ہیں الیکشن کے دن ہو تو پاکستان میں انٹرنیٹ سرویسیز نہیں آتی کوئی پاکستان میں نو میں جیسا واقعہ ہو جائے تو انٹرنیٹ سرویسیز اور موبائل سرویس دونوں موطل کر دی جاتی ہیں یہ بلکل مطلب نیگیٹیو بھی کیا ستتے ہیں اور یہ حکومت کو نہیں کرنا چاہیے بسیقلی ایسا ہمارے ہم سائم بھارت میں اس طرح دیکھیں کہ وہاں پر الیکشن ہو یا وہاں پر کوئی انسیڈنٹ ہوا تو وہاں پر انٹرنیٹ سرویسیز یا موبائل سرویسیز بند کر دی ہو وہاں پر سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی نہیں میں کام کرتا ہوں فریلانسر تو میرے ساتھ کچھ انڈیا کے بندے بھی آویلیبل ہوتے ہیں تو جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں جب اس طرح کے انسیڈنٹ آجاتے ہیں جب انٹرنیٹ سرویسیز بند ہو جاتی ہیں تو ہمارا بھی کام رک جاتا ہے تو ساتھ والے میں مطلب از اینڈیا نگر دیکھا رہے تو وہاں پیسہ نہیں ہوتا یہ تو پاکستان میں یہ ایشو ہے اور یہ بہت زیادہ غلط ہے سر آپ کیا گئیں میں یہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے یہ بند نہیں کنا چاہیے کیونکہ اس سے کافی اگاہی ہوتی ہے اور کافی لوگ اس سے ارننگ کر رہے ہیں ہم بھی اس میں شامل ہم فریلانسنگ پر کام کرتے ہیں